بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں سیدت بلوچ 97 نیوز کے پلیٹ فرم پہ آج ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو کو دسکس کرنے کے لئے آئے ہوں وہ ایشو جو ہے وہ آج کے ہر پاکستانی نوجوان چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فی میل ہے اس کے لئے بہت زیادہ مسئلہ کر رہا ہے اور وہ مسئلہ اس لئے کر رہا ہے کیونکہ ان کو اس مسئلے کے بارے میں کوئی بھی ان کا نہ ہی ویجن کلیر ہے نہ ہی ان کا کونسپ کلیر ہے تو آج ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں وہ نہ صرف ہماری کونسپس کو کلیر کریں گے ہمارے ویجن کو کلیر کریں گے بلکہ وہ ہمیں آسٹریلیا جانے کی آسان سے آسان طریقے بتائیں گے اور ساتھ ہی ناظرین وہ کیا کریں گے وہ یہ کریں گے کہ وہ ہمیں آسٹریلیا جانے میں help out بھی کریں گے تو یہ ساری information جو ہے collect کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اور یہ جو ہماری important شخصیت ہے ان سے ملنے کے لیے سب سے پہلے ناظرین آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو subscribe کرنا ہے bell icon کو press کرنا ہے ان کا نام عرشد نسیم برچ صاحب ہے جو کہ صدر ہیں پاک آسٹریلین friendship کے تو ناظرین میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ مسنا ہو اور آپ آسٹریلیا جانے سے رہنا چاہیں السلام علیکم سر شکر اللہ کا آپ سنا ہے سب سے پہلے سر سب سے پہلے سر سب سے پہلے سر ہمارے ویڈیوز کے لیے ٹائم نکال آپ یہاں تشریف لائے تو سر شروع کرتے ہیں ہماری سال اللہ میری یہ میرے لیے بڑا ہے خوشی کا اور آپ کی بڑی محبت ہے آپ لوگوں نے اپنی محبت سے بولایا تو میرا جو ٹائم ہے وہ پاکستان کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں جتنا بھی وقت ہے اس میں کچھ آپ کو اچھا کر دیں کرتا چلا چلے سر شروع کرتے ہیں ہمارے سوالات کا سلسلہ سر میرا پہلا سوال جو میں ہوں آپ سے یہ ہے کہ آپ آسٹریلیا میں کتنے عرصے سے رہائش بزیر ہیں اور آپ یہ جو کام یہ جو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں یہ جی میں آسٹریلیا میں کچھ تیس سال سے رہائش بزیر ہوں اور میرا ذاتی طور پہ جب میں آسٹریلیا گیا تھا تو میری خواہش تھی کہ میں آسٹریلیا میں رہ کے پاکستان کے لیے کچھ کروں اور اسی جذبے کے تحت اور اسی سوچ کے تحت ہم نے یہ پاک آسٹریلیا فرینڈشپ بنائی ہے جس کے تحت جو نئے آنے والے پاکستانی ہیں اور موجودہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے حوالے سے جو کام ممک کر رہے ہیں سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آسٹریلین قوانین کے حوالے سے جو ہے ہمارے پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ ان کے لیے کیوں اتنی مشکلات ہیں آسٹریلیا جانے میں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو جو بات صلاحیت ہے اور جو آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے جن کی خواہش ہے جو اپنے خواہموں کو مکمل کرسے گے جنگی کی جو خوشیاں وہ لاسکے اصل میں پرابلم کیا ہے کہ ہمارے جو اسٹریلیا کی جو صورتحال ہے اسٹریلیا کو پاکستان سے بے شمال لوگوں کی ضرورت ہے ان کی رکائرمنٹ ہے اور اس رکائرمنٹ کو پاکستان جو ہے وہ فلپل نہیں کر رہا وجہ کیا ہے کہ جو بیروکریسی ہے انہوں نے اوگرسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں اتنے مسائل کھڑے کر دی ہیں اور اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں اور اتنی ان کے لیے مشکل بنا دیا دشوار بنا دیا کیونکہ اسٹریلیا جانا بہت 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 زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور اس میں والدین کے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنے ماہ زیور بیج کے وہ اسٹریلیا بیج رہی ہے زمینے بیج کے بھی نہیں حالانکہ اسٹریلیا جانا نہایت آسان ہے اور اسٹریلیا کی ضرورت ہے اور جب اسٹریلیا کی ضرورت ہے تو ہم اسٹریلیا کو یہاں تک بھی کر سکتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ اور پاکستان کو اور جو بچہ یہاں جا رہا ہے اس کو پیسے بھی دیں ان کو تین مہینے کا اڈوانس دیں وہ تو ان کی رکائرمنٹ ہے لیکن چونکہ ہمارے یہاں نظام نہیں ہے سسٹم نہیں ہے اور لوگوں کو آگے ہی نہیں ہے پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کونسا چینل اختیار کرنا ہے تو وہ چینل جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے وہ راستہ اختیار نہیں کریں گے اور وہ طریقہ کا اختیار نہیں کریں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ کافی دشوار کون ہے اور پاکستانیوں کے لیے اسٹریلیا کے دروزے بند ہونے کا خطرہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستانی اسٹریلیا جا نہ سکے میں پچیس سال سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جناب تمام کمان ان کو درست کیجئے اور ہماری پاپولیشن زیادہ ہے اپنا نوجوان نسل کی اور پاکستان کے نوجوانوں کو اچھا روزگار اچھا فیوچر اور ان کی زندگیوں کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہو سکتی ہے اور ہمارے پاکستان کو اس سے بڑا فائدہ ہو سکتی ہے دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے آج میں آپ کے چینل سے یہ بے کہنا ہوں کہ دو چیزیں آپ کر لیں اگر آپ دو چیزیں کر لیں آپ کے جو پاکستان سے جو نوجوان اسٹیلیا جانا چاہتے ہیں اور اسٹیلیا میں رہنا چاہتے ہیں اور اسٹیلیا میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بے پڑھنا سطح پہ سہولتیں مہیا کر دے گا اسٹیلیا سٹیلین گورنمنٹ وہ دو چیزیں کونسی ہیں نمبر ون کہ یہ جو حکومت نے ادارے بنائے ہوئے ہیں جو وہ امیگریشن کا کام کرتے ہیں یہ سب سے بڑے چوگ ڈاکو اور یہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں ہمارے نوجوانوں کو اور لوگوں کو ان کو ٹریکسی اٹانے میں ان سے پیسے لینے میں نمبر ون دوسرا یہ ہے کہ اسٹیلیا کو کوئی پرابلم نہیں ہے اسٹیلیا کو صرف ایک پرابلم ہے کہ جو بھی جو بھی شخص ویزے کے لیے پلائی کرتا ہے اس میں وہ فورجری بہت زیادہ ہے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جن کی تصدیق کوئی محکمہ نہیں کرتا اور جب اسٹیلیا کی گورنمنٹ اس کو چیک کرتی ہے تو وہ فورجری ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ فورجری نہ ہو ایسے ایسے کاغذات ایسے لوگ نہ چلے جائیں اسٹیلیا جو اس کے اہل نہیں ہیں جو وہ ایڈیوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سیکشن میں وہ جانا چاہتے ہیں آیا کہ ان کو پتا ہے بے شمال لوگ جو ہیں وہ اسٹیلیا کو شیف کی ضرورت تھی تو لوگ ایسے بھی چلے گے کہ جن کو پیاز کارٹنا نہیں آتا آلو کارٹنا نہیں آتا لیکن وہ شیف کے ویزے پہ چلے گے تو اسٹیلیا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے جو لوگ جائے لیگل طریقے سے جائے لیگل وے سے جائے اور اچھے طریقے سے جائیں اب اس کے لیے میں نے گورنمنٹ پاکستان سے روکسٹ کی ہوئی ہے کہ آپ جتنے بھی اسٹیلیا لوگ جانا چاہتے ہیں ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ نادرہ کے ثروف ویریفائی ہو جس بند نے جانا ہے وہ نادرہ کو فیس پلائی کرے اور نادرہ ایک سیٹیفکر ایشو کرے جو سیٹیفکر اس کا اسٹیلیان گورنمنٹ بھی قبول کرے گی اور اسٹیلیان جو ادارہ ہے ایمبیسی وہ بھی قبول کرے گی اور اس سے ٹائم پروسس کم ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایمیگریشن کا جو لینٹھی پروسس ہے اسٹیلیان ایمیگریشن میں یہ قانون ہے اسٹیلیان کی گورنمنٹ کا کہ ایمیجیلی جو اپلیکیشن آئی ہے اس پر ویزا ایشو کیا دے ایمیجیلی اب جب آپ اس میں فوجری ہوتی ہے تو جو بندہ ویزا ایشو کرتا ہے وہ درتا ہے کہ اگر یہ جیلی کاغذ ہوئے بھوکس ہوئے تو میری پکڑ ہو جائے گی تو ٹائم لیمنٹ کم ہو جائے گی اور زیادہ ایزی اس طریقے سے گورنمنٹ اف اسٹیلیا کا ٹرسٹ بیلٹ ہو جائے گا یہاں پہ پرابلم ہے ٹرسٹ بیلڈنگ کرنی ہے ہم نے اور اسی حوالے سے میں پاکستان میں آکے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسٹیلیا جانا ہے تو انتہائی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مسائل نہیں ہے بلکہ اسٹیلیا گورنمنٹ کو تو آپ کی ضرورت ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس کیٹیگری میں آپ کو جانا ہے آپ نے جیسے بہت زیادہ آپ نے لائف کا ٹائم آپ نے جو ہے وہ سپین کیا ہے لوگوں کو یہ سب چیتے کو بتانے کے لیے ان کے کونس اپس کو کلیر کرنے کے لیے کہ باہر کس طرح سے جایا جائے گا آپ نے اسٹیلیا پہ بہت زیادہ کام کیا ہے لیکن سر آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں وہ جو ہے وہ بہت زیادہ انہیں نے اپنی ینگ جنریشن کو بہت زیادہ ہے باہر کے ملک جانے کے لیے ٹھیک ہے لیکن ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں ہے کائندی آپ ہمارے ملک کے اور پڑوسی ملک کے جو ڈیفرنسز ہیں ان کو آپ کائندیز کا کلیر کیجئے گا آپ نے بہت اچھا سوال کیا یہ سوال میرے دل اور دماغ کے قریب ہے میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسرے جو لوگ ہیں ان سے کیوں نہیں مقابلہ کر پا رہے ہیں اور مقابلے کی ریزن نہ کرنے کی ان کو کیا کہتے ہیں اس کو ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے ہم میں زیادہ ہے ہم ان لوگوں سے زیادہ لوگ اچھے ہیں اور ہماری ڈیمانڈ دنیا میں زیادہ اچھی ہے ہم جو ہم وہارے ہم سائے ملک ہیں انہوں نے بیس سال پہلے اس پلان کو بنا کے پولیسی بنا کے ویزا پولیسیز اور جو لوگ دوسرے ملکوں میں مائیگریٹ ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے اسانیاں پیدا کی ہمارے جو پولیسیز ہیں فارغم منسٹری کی وہ سالہ سال سے وہ چینج ہی نہیں ہوئی وہ اسی طرح چل رہی ہیں دیکھنا جب تکر آپ ڈے بڈے چیزیں نہ کرے تو چیزیں تو نہیں ہوتی تو یہاں تو سالہ سال سے پولیسی پہ ہی ڈسکسن نہیں ہوئی اور صرف یہ ہی ہو رہا ہے کہ جناب جو رکاوتیں ہیں جو پریشانیاں ہیں جو دشوانیاں ہیں اس کا کیا حال نکالا جائے کیسے تدارک کیا جائے کہ ہماری گورنمنٹ کوشش نہیں کرتی ہے کسی بھی چیز کو پوزیٹیولی ایمپلیمنٹ کرنے میں لوگوں کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتی ہے اب دیکھیں پاکستان کی پاپولیشن گورنمنٹ بتاتی ہے کہ یانگسٹر کی زیادہ پاپولیشن ہے اب یانگسٹر کی زیادہ پاپولیشن ہے تو آپ نے اس پاپولیشن کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی کرنی ہے پاکستان اس ساری پاپولیشن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ابھی بھی اوورسیز پاکستان ہی پاکستان کو چلا رہے ہیں اور دن بہ دن اوورسیز میں بھی حالات تبدیل ہو رہے ہیں معاملات چینج ہو رہے ہیں تو ضرورت یہ ہے کہ اگر پاکستان کی سالمیت کو پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو آپ کو ان لوگوانوں کے لیے باہر کے ملکوں میں لجانا ضروری ہے پاکستان میں نوکلیاں نہیں مل سکتی پاکستان ان نوکلیاں نہیں دے سکتا ان کے آنے والے پانچ سال میں آپ کو پتہ کدھرا خوفناک حالات آجیں گے کہ جو لوگ پینشن لے رہے ہیں اور جو قومی بچے سے پیسہ لے رہے ہیں وہ بھی بلاک ہو جائے گا ان کو پینشن نہیں ملیں گی اب تو جو لوگ ہیں پینشن پر کام کریں ان کی پینشن لاکھ ہوگی تو کیا کریں گے سر بات پھر گھوم پھر کے وہی پہ آجاتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ چاہے وہ کسی کی بھی ہے کسی کے بھی پاس جو حکومت کا مطلب جاتا ہے ہوتا ان کو ملتا ہے تو وہ صرف اپنی جائبیں بھرتے انہانکہ یعنی جنریشن کے لیے یا اپنی عوام کے لیے وہ کچھ کریں وہ صرف ان کو اپنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بینک بیلنس وہ بھاری پرکم کر لیں فارم منسٹری یہ میری ایک بات مان لیں اور اس کے لیے مجھے جہاں کہیں جس طرح سے کہیں میں ان کے پاس بیٹھنے کو تیار ہوں جانے کو تیار ہوں آپ کو اسٹیلیا جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف ڈاکومنٹس جو ہے وہ ایگریمنٹ تیار کر لیں اسٹیلیا کے ساتھ میں کروا دیتا ہوں اسٹیلیا کے پرائیم منسٹر کے ساتھ فارم منسٹر کے ساتھ میں کروا دیتا ہوں کہ صرف نادرہ کے تھوہ جو ڈاکومنٹ جائیں گے اس کی نادرہ تصدیق کرے گا اس کا نادرہ سیٹل کر دے گا اور جب اس کا سیٹل کر دے گا تو آپ کا ویزا دنوں میں لگے گا آپ کا اسٹیلیا نمیسی کا ٹائم کیوں زائے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ جو آپ کی جاتے ہیں ان ڈاکومنٹ کو جا کے محکموں سے چیک کرنا ہوتا ہے تین تین سال چار چار سال ڈگری کے معاملت ہوتے ہیں اور ان کے ہیلتھ کے معاملات ہوتے ہیں اور ان کے فنانچل پرابلنز ہوتے ہیں تو خدارہ آسٹریلیا جانا مشکل نہیں ہے یہ مشکل بنایا ہے ایک لاسک آپ سے قویسن یہ ہی ہے کہ آپ آسٹریلیا جانے کی پیس سے لے کر آسٹریلیا پہنچنے تک جتنا پروسیس ہے کانلی آپ کو ہمارے ویورس کو اسے آگاہ کریں ان کو کلیر کریں تاکہ وہ آسانی سے جو ہیں اپنا یہ جو گول آسٹریلیا جانے کا اس کو اچھیب کرسے گا اور وہی والی بات کہ رہنا جائے سے نہیں میرے تو دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ میں ہر روز اپنے کاندے پہ اٹھا کے لوگوں کو آسٹریلیا لے جاؤں اور جہاز بار بار کے آسٹریلیا جائے اور وہاں پہ لوگ جا کے دیکھیں اور کام کریں آسٹریلیا جانا ہے آسٹریلیا کی جی ایک فیس ہے مختلف کترکس کریں اگر آپ نے ٹورس جانا ہے اس کی فیس ڈیفرنٹ ہے اگر آپ نے ویزر پہ جانا ہے یا کسی کانفرنس میں جانا ہے تو ڈیفرنٹ ہے جو مائیگریشن فیس ہے وہ میرا خیال ہے پندرہ سو ڈالر ہے جو پاکستان کے پونے دو لاکھ بنتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جو ڈاکومنٹس آپ دیتے ہیں وہ ہی ڈاکومنٹس پہ آپ کو ویزر لگتے ہیں یہ جو اجنٹ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی یہی کرتے ہیں یہ کہ کرتے ہیں آپ سے دو لاکھ رپیہ فیس لے لیتے ہیں اور انہی ڈاکومنٹس کو فیل کر کے بھیج دیتے ہیں جس کا ویدہ لگ گیا لگ گیا جس کے ویدہ لگا اچھا اس میں ایک چیز ہے کہ جب یہ سارے چینل سے لوگ جب بختلف اداروں سے لوگ اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو ان کو ساری اپلیکیشن کو کوئی اپنے طریقے سے فیل کرتے ہیں کوئی اپنے طریقے سے اس کا بھی اسٹیلیا کی گورنمنٹ نے ایک آپ کو طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ نے یہ سوالات ہے ان سوالات کے تحت آپ نے اپلیکیشن ڈالنی ہے اور جب آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں اس اپلیکیشن کی جو تصدیق ہے وہ کروانا ضروری ہوتی ہے تو جیسے ہی آپ کی وہ تصدیق ہو جاتی ہے موسٹلی جو ہے نا آج کل ویزے ایزی لگ رہے ہیں لیکن چونکہ پرابلم کیا ہے کہ جو ایجنٹ ہے وہ آپ کو ٹریک کرنے کے لیے آپ کا ویزا ڈیلے کرتا ہے اور ڈیلے کرنے کے بعد پھر وہ آپ سے دو لاکھ لیتا ہے پھر ڈیلے کرنے کے بعد پھر آپ کو پرابلم دیتا ہے تو وہ سات آٹھ لاکھ روپیاں وہ حرب کر جاتا ہے تو میں یہ چڑھوں گا کہ جس بھی پاکستانی نے آپ کے ناظرین کے لیے کہ جس بھی پاکستانی نے جس بھی نوجوان نے جانا ہے اسٹیلیا آپ ان کی ویب سیٹ کھولیں اور ان کی ویب سیٹ کے ذریعے جو اپلکیشن فہام ہے وہ فیل کریں ان کی فیز فیل کریں اور آپ یقین جانے اگر میرے مانے ویٹرکہ کارز یہ مان لیں گورنمنٹ او پاکستانی میں آپ کو اسٹیلیا کو جو آپ نے ویزا فیز اپلائی کیا وہ بھی ان سے پاپس لے گا دوں جیسے ہی آپ اسٹیلیا اترے آپ کو گورنمنٹ او اسٹیلیا وہاں پہ آپ کو چیک دے لیں تو معاملہ اس لیے خراب ہو رہا ہے کہ ایک تو فیز بہت زیادہ ہے اسٹیلیا کی اور ہمارے ہمساہہ ملک بھی ہمساہہ ملک کے لوگوں زیارت اضاد میں اسٹیلیا جا رہے ہیں اس کے انہوں نے ان کا ای ویزا کر دی ہے کہ آپ پاکستانی نہیں پاکستانی آپ اپنے لیپٹوپ اور تکڑو تو یہ ہے کہ ہمارا اسٹیلیا کے حوالے سے ہمارے سیاستدانوں کو ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ اسٹیلیا اور پاکستان کے مشترکہ مفادات ہیں اسٹیلیا کو نوجوان نسل کی نوجوانوں کی ضرورت ہے کام کرنے کے لیے آپ کا وہاں جانا آسان ہے لیکن حکومت جو ہے اس میں ہڈل ہے اور پرابلم پیدا کر لیے سو ناظرین ہم اسی طرح کی ڈیفرنٹ ٹیشوز پہ جو ویڈیوز ہیں اور ان کے سلوشن جو ہے آپ کے لیے لاتے رہیں گے تو ان سب کو دیکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ان کے لیے آپ کو ایک بات پیر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیڈن کو پرس کرنا ہے ساکر ہماری لیٹس ویڈیوز انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو اس تار دیتیے سیرت بلوز کو اجازت نیکس پروگرام میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ